سورة الفلق سورة الناس سے مطالق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھے سورة الناس اور سورة الفلق ان دو سورتوں میں مکمل ایک گیارہ آئیت ہے اور ان دونوں سورتوں کو معوزتین کہا جاتا ہے سورة الناس اور سورة الفلق کو معوزتین کہا جاتا ہے معوزتین کے معنی ہوتے ہیں وہ دو سورتیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے پناہ تلق کی جاتی ہے اللہ کے پناہ میں آیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معوزتین بچاؤ کرنے والی سورتیں یہ سورتیں بچاؤ کرنے والی ہیں اگر ان پر غور کریں گے تو سورة الفلق میں پانچ آئیتیں ہیں سورة الناس میں چھ آئیتیں ہیں سورة الناس کی شروع کی تین آئیتیں اللہ کی تعریف میں ہیں اور تین مرتبہ اللہ کی تعریف کر کے اور ایک چیز سے پناہ ماغی گئی ہے سورة الفلق میں پانچ آئیتیں ہیں ایک آئیت میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے اور چار چیزوں سے پناہ ماغی گئی ہے سورة الناس میں جس چیز سے پناہ ماغی گئی اس کا تعلق ایمان سے ہے اور سورة الفلق میں جس چیز سے پناہ ماغی گئی اس کا تعلق انسان کے جسم اور بدن سے ہے اور یہ سورہ اتنی اہم ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چند صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سیکھنی تھی کچھ صورتوں کا نام لے کر کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے وہ صورتیں سکھلا دیجئے جس میں صورہ حود صورہ یوسف وغیرہ تھی اور کچھ صورتیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ صورتیں شکھلائیں بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میرے اندر دین سیکھنے کا علم سیکھنے کا بڑا جذبہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی آپ نے کہا یا اقبا کہا کہ اے اقبا کیا تمہیں کچھ ایسی صورتیں بھی نہ سکھلا دوں ساتھ میں کہ اس جیسی صورتیں نہ تو اللہ تعالی نے تورات میں اتاری ہیں اور نہ ہی اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو انجیل میں دیا اور نہ ہی قرآن عزیز میں اس جیسی صورتیں ہیں تو اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی کہ اللہ نے موسیٰ کو بھی نہیں دیا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیا زبور میں اللہ تعالی نے وہ آیتیں اتاری حضرت دعود علیہ وسلم کو جو کتاب ملی قرآن میں اس جیسی صورتیں کوئی صورت نہیں ہیں تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس یہ تینوں صورتیں حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی نے کو سکھلائیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی نصیحت یہ تھی کہتے کہا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہ یاد رکھنا لا یعطینا علیکہ لیلتا اللہ قرآتہن کہا کہ اے اقبا تمہاری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں تم ان صورتوں کو نہ پڑھو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے پڑھنے کی تاقید کی حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر رات اس کو پڑھے بغیر تم سونا نہیں قل واللہ واہر قل اوزر بالفلق اور قل اوزر بالناس یہ تین صورت اور صحابہ کا مجاز دیکھئے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان صورتوں کے بارے میں ہم کو بتلایا پوری زندگی کبھی میں میں نے ان صورتوں کو نہیں چھوڑا رات میں میں اس کو پڑھتا رہا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے اور جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اپنے بدن پر پھیر لیتے ہیں اما اشارت اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے کئی ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھا کرتے تھے لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں پر اتفاہ کرنے لگے اور اسی لئے ایک موقع پر آپ نے کہا اللہ اخبروکا ما یتعوزو بہی المتعوزون کہ اے لوگو کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاوں کہ جس سے لوگ اللہ رب العالمین کے پناہ میں چلے جاتے ہیں متعوز پناہ طلب کرنے والے اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ سورہ کتنی زیادہ اہم ہے سورت الفلق آخر ان پانچ آیتوں میں ایسا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تاقید کی اسی کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے اللہ سے کیا ماغ رہے ہیں اس لئے کہ جب کوئی چیز سمجھ میں آئے اس کا مفہوم ذہن میں رہے تو پھر پڑھنے میں مزہ آتا ہے ورنہ پڑھنے کو تو عام طور سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ سورتیں پڑھنی چاہئے اور عمومی طور سے عمل بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن حقیقی معنوں میں یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کیا مانگتے ہیں اور کیا فائدے ہیں اس پر اگر ہم غور کرنے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعقید ہے اور ترغیب ہے وہ چیزیں ہم کو سمجھ میں آجائیں آپ دیکھیں سورہ کی ابتدا ہوتی ہے قُلْ اعُعُوزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیں کہہ دیں بتلا دیں کہ میں فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں فلق یعنی صبح عربی میں فلق یا فلقوں کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا کسی چیز کو کسی چیز کو پھاڑنا رات کو پھاڑ کر کے صبح انہوں مدار ہوتا ہے اس لئے صبح کے رب کی صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی ایک صفت قرآن میں بیان کی گئی فالق الحبی والنواء اللہ رب العالمین وہ ہے جو دانے اور گھٹلیوں کو پھاڑ دیتا ہے دانے اور گھٹلیوں کو پھاڑ دیتا ہے آپ دیکھیں خجور کی گھٹلی کتنی مضبوط توڑنا جائے تو داپ ٹوٹ جائے لیکن وہی بیج جب زمین میں ہم لگا دیں گہوں کا دانہ بہت معمولی ہوتا ہے اسی کو ہم زمین میں لگا دیں اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیں اس میں سے ایک باریک کوپل نکلتی ہے اتنی باریک ہوتی ہے کہ ہاتھ لگائیں تو ٹوٹ جائے دھان آپ جانتے ہیں دھان اکھوہ بولتے ہیں نا اس کو ہاتھ لگائیں تو کیا ہو جائے ٹوٹ جائے اتنا کمزور لیکن وہی دھان یا وہی گہوں کسان اس کو زمین میں ڈال دیتا ہے اس کے اوپر مٹی برابر کر دیتا ہے آپ سوچئے کہ اتنی کمزور چیز زمین بھڑتی کیسے ہے اور اس میں سے وہ پودا نکلتا کیسے ہے کون کرتا ہے کسان نے تو جا کے نہیں کیا کسان نے تو دانا لیا اس کو زمین میں ڈالا اس کو دفن کر کے آگئے اس لئے کسان کو عربی میں کافر کہتے ہیں عربی میں کسان کو کافر کہتے ہیں کافر کے معنی ہوتے ہیں چھپانے والا یہ دانے کو کیا کرتا ہے مٹی میں چھپا دیتا ہے تو فلاہ تو کہا ہی جاتا ہے لیکن ایک عربی کسان کی کافر بھی آتا ہے وہ چھپاتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے تو صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے آگے بیان کیا گیا چار باتیں کہی گئی من شر ما خلق اے اللہ ہر وہ چیز جو تُو نے اس دنیا میں پیدا کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں تُو نے پیدا کی ہیں ان چیزوں میں جو برائی ہے ان برائیوں سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں ان برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں پناہ چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کی حفاظت میں آنا بچہ چھوٹا ہے اگر اببو بہت زیادہ گصہ ہوئے اس کو لگا کے پھٹکے پڑیں گے تو کہاں بھاگ کے جاتا ہے ہمیں کے پاس تو ایسا ہی جب ہم کو لگتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں تکلیف میں ہیں تو اس مصیبت اور تکلیف سے جو بچائے گا اس کی پناہ میں ہم جاتے ہیں تو دنیا میں ہر قسم کے حادثات سے تکلیف سے مصیبتوں سے کوئی اگر بچانے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی تو ہم یہ کہتے ہیں من شر ما خلق اے اللہ ہر وہ چیز جو تُو نے پیدا کی ہے اس میں جو شر کا پہلو ہے اللہ اس شر کے پہلو سے تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں اچھی چیز بھی ہے اس میں خیر کا بھی پہلو ہے شر کا بھی پہلو ہے کسی کے حق میں خیر ہوتا ہے کسی کے حق میں شر بن جاتا ہے بارش ہوتی ہے کسی کے فصل کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور کسی کے فصل کو نقصان ہو جاتا ہے ایک ہی دستر خان پر کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے وہ کھانا بطور غزہ کے انرجی اور طاقت بن جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے لئے وہ کھانا پھوٹ پوائزن ہو جاتا ہے ایسی کئی ساری چیز ہیں کھانا آپ نے بھی وہی کھایا کھانا جو ہے عبد الرحمان نے وہی کھایا کھانا ابو بکر نے وہی کھایا لیکن ابو بکر کو کھانا سوٹ کر گیا اور زید بیمار پڑ گیا اسی کھانے کی وجہ سے وہی دبا آپ نے لی آپ کو شفاہ مل گئی وہی ڈاکٹر وہی دبا وہی بیماری کسی کو شفاہ نہ ملی وہ خبر تک پہنچ گیا تو کسی بھی چیز میں خیر ڈالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے وہی چیز آپ کے لئے زہر بن جائے یہ بھی اللہ کی ہاتھ میں ہے تو چیزیں حلال ہوتی ہیں کسی کے لئے وہ طاقت کا سبب بن جاتی ہے اور کسی کے لئے بیماری کا سبب بن جاتی ہے جب ہم بسترے پر جاتے ہیں کھانا وانا کھا کے آرام سے بسترے پر جاتے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگئے من شر ما خلق اے اللہ ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے پانی لیا ہے بیمار ہیں تو اللہ ہم نے دوا لے لی ہے اے اللہ اس میں جو شر کا پہلو ہے اللہ وہ شر کے پہلو سے ہماری حفاظت پر ہم یہ اللہ سے مانگتے ہیں جو بھی چیز آج ہم نے صبح سے لے کر کے شام تک جو کچھ کھایا پیا اللہ اس میں جو شر کا پہلو ہے وہ ہم سے ہٹا دے خیر کی جو چیزیں ہمارے حق میں جو بھلی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کا ہم سوال کرتے ہیں تو اس ایک آیت میں انسان ہر وہ چیز جس میں شر کا پہلو ہو اس سے ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں ہر وہ چیزیں اللہ کے جو فرامین ہیں کسی کے حق میں شر ہیں کسی کے حق میں خیر ہیں اسلام یہ کہتا ہے اسلامی حکومت ہے چور اگر چوری کرے تو چور کا ہاتھ کار دیا جائے ہاتھ کٹنا یہ چور کے حق میں شر ہے لیکن باقی عوام کے حق میں کیا ہے خیر ہے ان کا مال بشتہ ہے کوئی بدکاری کرے رجم کر دیا جائے اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو مار دیا جائے اس کے حق میں تو شر ہے لیکن باقی لوگوں کے حق میں کیا ہے وہ خیر ہے لوگوں کے سماج میں سماج میں جو ہے عزت اور نصب محفوظ رہتی ہے اس کی وجہ سے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں من شر ما خلق اے اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز میں ہر چیز میں جو ہے ہر پہلو ہے کھانا آپ زیادہ کھا لیں گے بدحضمی کا شکار ہو جائیں گے پانی وہی آپ پیئے پانی وہی دوسرا پیئے کسی کے لئے وہ پانی نعمت بن جائے اور کسی کے لئے زحمت بن جائے زکان ہو گیا بیماری لگ گئی پریشان ہو گئے پانی نے نقصان کر دیا اسی بارش میں آپ بھیگیں آپ کو فائدہ ہو جائے دوسرا بھیگیں وہ بیمار پر جائے تو اللہ رب العالمین سے ہم جب بسترے پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں عوضو من شر ما خلق قلعوضو بالفلق من شر ما خلق اے اللہ تعالی جو بھی چیز اس دنیا کے اندر تو نے پیدا کیا سب اللہ نے پیدا کیا سب اللہ نے پیدا کیا تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں جو خیر خیر کا پہلو ہے اللہ وہ ہم کو آتا فرما اس میں جو شر شر ہے جو برائی برائی ہے اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت ہے تو ہم یہ اللہ رب العالمین سے مانے ہیں اس کے بعد اے اللہ تعالی جب رات ہونے لگے اور ہر چیز کو اندھیرہ ڈھاپ لے اور اس میں جو بیماریاں اس میں جو برائی اس میں جو شرارتیں ہوتی ہیں رات کی تاریخی میں اللہ ان شرارتوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں جتنے بڑے بڑے جرائیم اس دنیا میں کرائیم ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں رات میں ہوتے ہیں نہ شیڑی لوگ پورے رات میں نکلتے ہیں جوے سٹے بازی کب ہوتے ہیں رات میں ہوتے ہیں اور بہت سارے جرائیں رات میں انجام دیے جاتے ہیں چوریاں رات میں ہوتے ہیں تالے رات میں ٹوٹتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم کو ہماری اولاد کو ہماری دکان کو ہمارے کاربار کو اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں رات میں جو شرح ہو سکتا ہے ہماری حق میں اللہ تعالیٰ اس شرح سے ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ من شر غاز سے پر نظام ہو جائے ہیں جب رات پھیل جائے ہر چیز کو دھاپ لیں چورو چکے نکلتے ہیں رات میں رات میں موزی جانور بچھو ساپ یہ وہ سب نقصان والی چیز ہیں رات میں نکلتے ہیں اللہ کے نگوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات شروع ہو تو بچوں کو گھر میں کر لیا کر وہ شیطان بھی پھائل جاتے ہیں تو شیطان بھی نکلتے ہیں اور نقصان پہنچانے والے موزی جانور بھی باہر نکلتے ہیں شیطان صفت انسان بھی باہر نکلتے ہیں تو ایک تو پہلی چیز میں جو چیز ہم use کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس میں جو شر کا پہلو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جس سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہماری ذات کو ہماری کاروبار کو ہمارے مکان کو ہمارے دکان کو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو میں تیرے پناہ میں دیتا ہوں اس سے تو ہماری حفاظت فرمائے اس کے بعد پھر کہا گیا انسان کو تکلیف ایک چیز سے اور پہنچتی وہ ہے جادو ٹونا ٹوٹکا نظرِ بد بد نظری اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے اللہ بھی ازن اللہ کچھ بھی ہو گیا کچھ وقت گزرتا ہے کچھ لوگوں کا مجاز ایسا ہوتا ہے خاص طور سے ہمارے خواتین کا ان کو کبھی کبھی لگتا کہ شہر ہم کو نہیں چاہتا ہے جیسے پہلی محبت تھی وہ اسی اب نہیں ہے تو کچھ جن کا ایمان کمزور رائے دیتی ہیں ابھی تو دعا کی ضرورت ہے وہ فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ تو ایسے بہت سارے جادوگار ٹونے ٹوٹکے کرنے والے بیٹھے لئے تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے اے اللہ تعالیٰ گانٹ مار کر کے اس میں پھونک لگانے والیوں کے پھونک کے شرط سے اللہ تیرے حفاظت چاہتے ہیں یعنی جادو کے شرط سے بری نظر بدنظری ٹونا ٹوٹکا ان ساری چیزوں سے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اس لئے کہ بہت سارے لوگ آپ کو نعمتوں میں دیکھ کر کے ترقی کرتا ہوا دیکھ کر کے کئی سارے لوگ آپ کے نعمتوں کے چھن جانے کی تمنہ کرتے ہیں آپ کے بربادی کے لئے راستے مہیا کرتے ہیں اور اس کے لئے بہت سارے لوگ جادو ٹونی کی طرف جاتے ہیں جادو حق ہے برحق ہے ہوتا ہے لگتا ہے لیکن کب اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ازن ہی سے ہوتا ہے اللہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ نہیں لگ سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہو گیا پریشان ہوئے غالباً سن چھے ہجری میں سلے ہدیبیا ہوئی ہے سن چھے ہجری اور سات ہجری کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو گوا مرخین نے نام لکھا ہے لبید بن عاصم یہودی تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا آپ کو جادو لگ گئی یہاں ایک سوچنے کی چیز یہ ہے کہ آج بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں سر دکھے تو بول دیتے نہیں آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے پیٹ دکھے اثر ہو گیا ہے یہاں تک کی بات لوگوں نے یہاں تک کہا گھر میں ممگیاں ہو گئیں تو بولتے ہیں اس میں بھی اثر ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شگر کسی ہو گیا ہے تو شگر بھی اثر سے ہوتا ہے ہر چیز انہوں نے شیطان سے منصوب کر دیا جوڑ دیا تو اس طرح کی یہ کیا ہے ایک ذہنی طور سے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی ذات یعنی جتنا خوف انسان کو اللہ سے ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ خوف انسان کو شیطان سے ہو ہر چیز شیطان کرتا ہے پھر اللہ کیا کرتا ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہوتا ہے سب شیطان ہی کرتا ہے تو اس طرح سے ایک ماحول بنا کر کے اور اپنی دکان چلاتے ہیں جھاڑ پھوک کی اور مو ماغی قیمت حصول کرتے ہیں باقاعدہ پیشہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں اس آیت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ گرہ میں گانٹ لگا کر کے دھاگے میں پھوک مار کر کے جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے برائی سے اللہ تیری پناہ شاہد ہے انسان کو انہی ذرائع سے عمومی طور سے تقلیب پہنچئے بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے ہمارے نبی کو جادو ہوا پتہ کیسے چلا ہے نبی کو خود نہیں معلوم کہ ان کو جادو ہو گیا ہے حضرت جبرلہ عمین آ کر کے بتاتے ہیں اور اس کے بعد جادو کا توڑ بھی لاتے ہیں کیا ہے توڑ یہی دونوں صورت ہے کلاؤزور بی ناس کلاؤزور بی الفلہ کسی کو بھی جادو ہو جائے نظر لگ جائے یہی دونوں صورتیں پڑھ کے دم کرائیں حضرت جبرلہ عمین آئے یہی دونوں صورتیں پڑھیں لیکن اللہ پر یقین ہونا چاہیے تبکل ہونا چاہیے جتنا یقین ہوگا اسی قدر فائدہ ہوگا یقین نہیں ہے تو پھر ان کے پاس ان کے پاس آدمی بھڑکتا ہے اللہ کے کلام میں تاثیر ہے کسی کے زبان میں تاثیر نہیں ہے فلاں پڑھیں گے تو ہی ٹھیک ہوگا کیوں ایسا ہے تو یہاں جادو کے تعلق سے کہ جادو ٹونا ٹوٹکا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے شرط سے اللہ ہماری حفاظت ہے اور سب سے آخر میں آخری آیت ہو من شرط حاسد ایسا حسد اور اللہ تعالی حسد کرنے والوں کی حسد سے ہماری حفاظت حسد کرنے والوں کی حسد سے حفاظت ہے حسد کیا ہے کسی کو نعمتوں میں دیکھ کر کے نعمتیں چھن جانے کی تمنا کریں کسی کو برباد کرنے کے فراق میں رہنا اسی کو حسد کہا جاتا ہے انسان اسی پہ کوشش میں رہے وہ خود ترقی کرنے کے لئے نہ سوچے کہ اس کو ترقی کرنا چاہیے بلکہ سامنے والا برباد کیسے ہو پورا زور اپنا اسی پہ لگائے اس سے بڑی کوتاہی اور بےوقوفی والی چیز کچھ نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اللہ نے اگر کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے تو آپ کو بھی بنا سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کروڑ پتی بنا سکتا ہے اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور قیامت کے صبحوں تک جتنے بھی مخلوق اس دنیا میں ہیں آسمان و زمین کے سارے مخلوقات وہ مل کر کے ایک میدان میں جمع ہوں اور ہر انسان اپنی اپنی تمنا کے مطابق جو اس کی جتنی خواہشات ہے سب اللہ سے مانگے اور میں سارے لوگوں کی آرزوں کو پورا کر دوں تو میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کی آپ ایک سوئی لو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو نکال لو اس سوئی کے اوپر جو پانی لگا وہ پانی تو کم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی تو ذرا سوچیے کہ ہم ایسا کیوں سوچتے کہ فلاں کے پاس اگر وہ جائداد ہے جب تک اس کے پاس سے چھنے گا نہیں ہم کو ملے گا نہیں دینے والی ذات تو اللہ کی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنزِ الْمُلْكَ بِمْمَنْتَشَا ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہم کو اللہ سے ماغنا چاہیے اسباب اختیار کرنا چاہیے اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھی ہے وہ ہم کو ملے گا آپ اپنی قسمت سے زیادہ حاصل بھی نہیں کر سکتے فلاں کروڑ پتی ہو گیا ہم بھی کروڑ پتی ہو جائیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہے تو نہیں ہو سکتے آپ کچھ بھی کر لو تو تقدیر کے اوپر بھی اعتماد ہونا چاہیے ایمان بلکہ ایمان کا ہمارے حصہ ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ تو من شر حاسد انجا حسد کہ حسد کرنے والے کی شرارتوں سے اللہ تو ہماری حفاظت کر کیسے بچا جائے حسد کرنے والوں کی حسد سے ان کے شرارتوں سے حفاظت کیسے ہو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جن نعمتوں کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہ ہو ان نعمتوں کو ظاہر مت کرو ہوتا یہ کہ تھوڑا سا آ گیا تو آدمی جو ہے نا رہتا اتنا بتاتا اتنا تو کبھی کبھی غرور اور گھمند میں آدمی کا چلے جاتا جہاں ضرورت نہ ہو وہاں اپنی بڑھائی اور بڑکپن کرنے کی کیا ضرورت ہے بے جا نعمتوں کا اظہار اللہ کے سامنے کرو اللہ نے دیا ہے اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا رہو لیکن لوگوں کے سامنے بے جا اس کا اظہار یہ درست نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی استعینوا علا انجاح الحوائز بالکتمان فَإِنَّا كُلَّذِي نِعْمَتِ مَحْسُوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقاسد کے تکمیل کے لیے مقاسد کے تکمیل کے لیے اس کو چھپانا ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کا کہیں جواب لگنے والا ہے آپ کا کہیں رشتہ تیم ہونے والا ہے آپ کی کوئی بڑی دیل ہونے والی ہے جب تک ہو نہ جائے تب تک بولو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّا كُلَّذِي نِعْمَتِ مَحْسُوط اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے استعینوا على انجاہ الحوائز بالکتمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقصد کو پورا کرنے کے لئے رازداری سے کام لیا کرو اللہ کے نبی نے تعلیم دی اس کو راز میں رکھو جب تک کہ وہ ملنا چاہے ڈیل ہو رہی مکمل جب تک ہونا چاہے تب تک پارٹی مت کرو تو یہ اس سے کیا ہوگا آدمی حسد کرنے والے کے شرط سے محفوظ رہے گا اب آپ کو اعتماد ہے بہت سارے لوگوں پر ہونے والا اور جو ہے چار لوگوں میں بیٹھ کے بڑھ بڑھ کر دی پتہ چلا صبح میں ڈیل کینزل ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ ہوگا ختم معاملہ باہر جا رہا تھا بچہ کسی نے کیس کر دیا راتھی معاملہ ختم ہو تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ جس کو اپنا سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ آپ کا اپنا ہے نہیں ہے شیطان کب کس کو ورغلا دے کب کس کے دل میں شر پیدا کر دے اور اس شر کے شکار آپ ہو جائیں معلوم نہیں تو اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا استعینو علا انجاہ الحوائز بالکتمان کہ ہمیشہ مقاسد کی تکمیل کے لئے رازداری سے کام لو فَإِنَّا كُلَّ لَذِي نِعْمَتِ مَحْسُود اس لئے کہ ہر نعمت والے جو ہے ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے یعنی حسد کرنے والے ہوتے ہیں جلنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رہیں گے آپ کے ساتھ میں رہیں گے اور آپ والی باتیں کریں گے لیکن کب وہ آپ کے پیروں تلے زمین سرکائیں گے یا سرکانے کے لئے راستہ نکالیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا تو یہ اسلام کی بڑی تیاری تعلیم کہ ہم کو خاص طور سے ان چیزوں میں بہت زیادہ محتاط رہنے کے ضرور ہوتے ہیں اس لئے ہم جب اس طرح پر جائیں تو اللہ سے دعا مانگئے من شرحہ سے دینے جا حسد اے اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے کہ حسد سے اس کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت ہو تو آپ سوچئے غور کیجئے کہ کتنی پیاری یہ سورہ ہے اور کیا کچھ اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے ہیں اللہ کی تعریف کر لیے ہم نے پھر اللہ سے مانگا اے اللہ ہر وہ چیز جس میں شرح ہے اللہ شرح کے پہلو سے ہماری حفاظت ہو اللہ رات میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان تمام نقصانات سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرمائے کوئی جادو ٹونا ٹوٹکا بدنظری ہمارے ساتھ نہ کرسے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس سے ہماری حفاظت اب باقی کیا رہ گیا انسان کی زندگی تو یہ وہ پیاری صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور رات میں سوتے وقت جو ہے اس کی تعلیم ایک تو میں نے کہا کہ حسد کے یا حاسد کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہئے نعمتوں کو چھپائیں نمبر دو دوسرا کام یہ اللہ رب العالمین کے اوپر تبقل کریں اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا ہم اگر کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا بھی برا نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے ایک انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے معوضتین دعاؤں کا احتمام یہ صورتیں اور دوسری صورتیں جو ہیں دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دیئے ترغیب دیئے صبح و شام کے عذکار ہیں مختلف اوقات کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا احتمام کریں اور اللہ رب العالمین کے ذات پر اعتماد رکھیں انشاءاللہ انشان جو ہے وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا کوئی شر آیا کوئی تکلیف آئی کیا ہے وہ اللہ کے جانب سے آزمائش ہے اور اس آزمائش میں کھرا اتننے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے کلال عالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین ادب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ